سورة لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم دل کا آیات الكتاب الحکیم الف لا ممیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں حدم ورحمت للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لئے جو اپنی عبادت میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں جو والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں جو اخلاص اور خشو خضو کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو قرآن سے اصل فائدہ محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں اگرچہ یہ کتاب سب کے لئے ہے لیکن سب فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کون ہیں محسنین وہ جو نماز غائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو غافل کرنے والی بات کو خریدتا ہے تاکہ وہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکائے اور اسے مزاق بنائے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے تو ایک وہ لوگ تھے جو قرآن سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی بجائے ایسی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا جیسے ساز راگ موسیقی اور گانے بغیرہ کیونکہ یہ چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں اس لئے ان کو لہو الحدیث کہا گیا یعنی لہو الحدیث سے مراد وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر ایسے مشغول کر لے کہ اس کو اپنا دین اپنا ایمان نماز روزہ وغیرہ بھلا دے تو لہو لہو لب انسان کو قرآن کی آیات سننے سے بھی بہرہ کر دیتے ہیں یعنی انسان پھر قرآن میں دلچسپی نہیں رہتی آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچے دن رات اپنے کانوں سے کیا لگائے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت کیا سنتے رہتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو کارٹون دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت دن میں میں میوزک سنتے رہتے ہیں اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں زرہ بڑے ہوتے ہیں تو اور طرح کا میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں وہ ان کے دلوں پر اتنا چھا جاتا ہے اور دلوں کو ایسا زنگ آلود کر دیتا ہے کہ جب آپ ان کو چھوٹی سی بھی نصیت کرتے ہیں تو وہ بڑک اٹھتے ہیں غصہ کرنے لگتے ہیں یعنی کہ آپ نے ہمیں کہا کیوں یا پھر کہتے ہیں کہ بس یہ بات نہ کریں آپ ہم سے بار بار آپ ہمیں نماز کا نہ کہیں تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ دل زنگ آلود ہوا ہے دل غافل ہے تو لغویات یعنی لحو الحدیث منہ کیوں کیا گیا کیونکہ یہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں اور ان سے کوئی سبق اور عبرت حاصل نہیں ہوتی اور نفس کی لذت صرف حاصل ہوتی ہے اور انسان کے اندر ہیوانی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور یوں انسان آلہ درجات سے نچلے درجات کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سب سے بڑا یعنی ایسے شخص جو لغو الحدیث میں مشغول ہو وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهِ مُسْتَكْبِرًا قَعَلَّمْ يَسْمَعَا اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے مو موڑ لیتا ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی شکل سامنے آگئی ہو کہ جس کو آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا ہو یا قرآن کی طرف آنے کی دعوت دی ہو تو وہ مو موڑ لیتا ہے تکبر سے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں قَعَلَّمْ يَسْمَعَا گویا اس کے دونوں کانوں میں کوئی بوجھ ہے وہ تو ہے نا ہر وقت ڈالے رکھتے ہیں بوجھ پس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحتوں والے باغ ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جنہیں تم دیکھتے ہو اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھولک نہ جائے اور اس نے اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیئے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس میں ہر قسم کی امدہ چیزیں اگائیں اسے پتا چلتا ہے کہ آسمانوں میں ایسے ستون ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتے انوزبل ہیں یہ تو اللہ کی تخلیق ہے یہ تو ہے اللہ کی تخلیق پھر دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ان ہستیوں نے جو اس کے سوا ہیں بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں وَلَقَدَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت اتا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور جو شکر ادا کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی اور بعض پڑھے لکھے عربوں کے پاس صحیفہ لقمان نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا مجموعہ بھی تھا تو اس میں جو خاص خاص باتیں ملتی ہیں اور جن کو قرآن مجید نے جن کا یہاں ذکر کیا ہے کیونکہ یہ لوگ جو اہلِ عرب تھے لقمان حکیم کو بہت مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو لقمان حکیم کی تعلیمات کیا تھی تو بھی نہیں اسی کے ریفرنس سے ان کو مان لو اور اس میں سب سے پہلی بات کیا اللہ کی حکمت کا تقاضی کیا کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے آپ دیکھیں قرآن بھی سب سے پہلے کس سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ سب سے پہلا سبق شکر کا اللہ کی تعریف کا اور یہ شکر صرف زبانی جمع خرچنا ہو کہ صرف زبان سے کہہ دے بلکہ عمل بھی اس کے مطابق ہو اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرانا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے تو لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی تعقید کی ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہوا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے یعنی ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر کہ انہوں نے پالا پوسہ بڑا کیا سفیان ابن عویانہ کہتے ہیں جو پانچ نمازیں ادا کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کر دیا تو یہ عبادت ہی ہے یہ نماز ہی ہے جو ہم سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرواتی ہے اور یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ والدین کے علاوہ ماں کا زیادہ حق بتایا جا رہا ہے یہاں پر کیونکہ اولاد کی تربیت میں ماں کی محنت اور مشکت زیادہ ہوتی ہے پیدائش میں بھی اور تربیت میں بھی تو اس لئے اولاد کو یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اگر وہ دونوں تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہنا اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرے پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے پھر میں ہی تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے یعنی والدین کا بڑا حق ہے لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لئے کہیں تو ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی لیکن چاہے وہ مشرک ہیں یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا حکم ہے یعنی وہ ضرور کرنا ہے ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ان کا کھانا پینا رہنا علاج وغیرہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا محبت کے ساتھ بات کرنا ان کے غصے اور تلخی کو برداشت کرنا اگر یہ مشرک والدین کا حق ہے تو مسلمان والدین کا کیا حق ہوگا اور یہاں پھر تاقید کر دی گئی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی ہی پیروی کرنا اے میرے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو رائی کا دانہ بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں تو اللہ اسے لے آئے گا اللہ اس کو حاضر کر دے گا بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے تو اس سے اللہ تعالی کے علم اور قدرت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی رائی کے دانے برابر بھی چیز کو جانتا ہے اور اس پر کنٹرول رکھتا ہے لہذا کہیں چھپ کر بھی غلط کام نہ کرو کیونکہ چھپ کر کیے ہوئے کام کو بھی اللہ تعالی حاضر کر دے گا تو انسان کو ہر وقت انسان کو ہر وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی انسان کی گناہوں کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ اللطیف ہے جو نہایت باریک اشیاء کو بھی جانتا ہے اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یعنی بنیادی عقائد کی وسیعت کرنے کے بعد اب کچھ احکامات کی وسیعت ہے جو بڑے اہم ہیں جن میں سب سے پہلے نماز کا حکم جتنے بھی نیکیاں ہوتی ہیں نماز ان پر فوقیت لے جاتی ہے یعنی ٹاپ پر ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد ہی باقی چیزیں قبول ہیں اور دوسری اہم چیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کیونکہ انسان اپنے علاوہ اپنی عبادت کے علاوہ اپنے ساتھ والوں اپنے ساتھیوں دوستوں عزیزوں پیاروں کا بھی خیال رکھے کہ ان کو بھی اچھی اچھی باتیں بتاتا رہے اور اگر کوئی غلط کر رہے ہیں وہ تو ان کو اس کے اوپر بھی انفارم کرے اس سے روکے اور جب وہ یہ کام کرے گا تو مشکل تو آئے گی تو پھر کیا کرنا ہے سبر دنیا کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں پر سبر ہی کرنا چاہیے کیونکہ یہ زندگی آزمائشوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے اصل راحت اور آرام تو صرف جنت میں ہی حاصل ہوگا تو اس لئے مومن اس کا ادخانے کی ہر تکلیف اور آزمائش پر سبر ہی کرتا رہے اور اپنے رب سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کی تقدیر پر راضی رہے اور تم لوگوں سے اپنا مو نہ موڑو اور زمین میں اترا کرنا چلو بے شک اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا احکامات کی نصیت کے بعد اب آداب کی نصیت ہے یعنی تکلف سے ایک طرح مو موڑ کے بات نہ کرو اچھے کچھ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں آپ سے آنکھ ہی نہیں ملاتے دیکھتے ہی نہیں آپ کی طرف کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا وہ کس سے بات کر رہے ہیں تو بات کرنے کا مسنون طریقہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جس سے وہ بات کرتے تھے یعنی ایکٹیو لسننگ توجہ یہ نہیں کہ بچہ کوئی آپ سے بات کہہ رہا ہے اور آپ اپنا پڑ رہے ہیں تھوڑی دیر پڑھائی روگ دیں ٹھیک ہے اور کتاب بند کریں اور کچھ ہے جی بیٹا کیا چاہیے آپ کو ایک منٹ لگے گا اس کی بات سن کے اگر کچھ نہیں چاہیے اسے صرف آپ کو حق کرنا ہے تو حق کر کے کس کر کے چھوڑ دیں اس کو بس اتنی سی بات ہے اور پھر جا کے خوشی خوشی اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا لیکن جب وہ کہتے ہیں ہر تھوڑی در بعد آ جاتے ہیں جاؤ جاؤ مجھے کام کرنے دوں تمہیں نہیں پتا میں قرآن پڑ رہی ہیں وہ کس پہ احسان کر رہی ہیں اپنے پہ ہی ہے نا یہ تو کسی کو کہنے ہی نہیں چاہیے اس کا تو احسان جتانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ان احسن تم احسن تم لے انفسکم یہ نیکیہ تم اپنے لئے کر رہے ہیں تو اس میں کسی پر روب جمانی کی کیا ضرورت ہے اس کو منشن کر کے اور یہ رویہ کون اختیار کرتا ہے جس کے اندر قبر ہوتا ہے اور جو لوگوں کو حقیق سمجھتا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو ہم امپورٹنس دیں پھر اس کی طرف دیکھیں بھی نہ تو لوگوں کو حقیق سمجھ کر ان سے مو نہ موڑیں اور پھر زبان یا ہاتھ سے بھی کسی کی تحقیر نہ کی جائے اور پھر زمین پر چلنے کی بات بھی کی گئی کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی اکاس ہوتی ہے اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رک بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدے کی آواز ہے اس لیے چال درمیانی ہونی چاہیے آواز درمیانی ہونی چاہیے نہ تو انسان تیز چلے پاؤں مار کے اور نہ ہی مریضوں کی طرح چلے بلکہ معقول انداز میں چلے اسی طرح بلا ضرورت انچی آواز میں نہ بولے اور چیخے چلائے نہیں اور نہ ہی اتنا وسپر کرے کہ دوسرے کو بات سمجھنا ہے اور تکلیف ہو اور پھر گدے کی آواز گدہ ایک دوبارہ بولنا شروع کرتا ہے تو آپ چھپ نہیں کرا سکتے اس کو جب تک وہ اپنی پوری بات کر نہیں لیتا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتے جب تک وہ اپنے پوری بڑھاس نہ نکال بیٹھیں اور گدے کی آواز سے ایک شور آتا ہے تو اس انداز میں بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ شور شرابہ ہو گھر کو پرسکون بنائیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو بغیر علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کھلی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور چھپی نعمتیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں اور وہ بیکراؤنڈ میں کام کر رہی ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمارے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کس طرح فنکشن کر رہے ہیں ہم سو جاتے ہیں ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے کس طرح ہمیں خون سپلائے کرتا رہتا ہے وہ کام پر لگا ہوا ہے ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا تو دین اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ آخر میں کتاب اور ہدایت کی بات آئی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیر بھی کرو تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیر بھی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و عداد کو پایا کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آپ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو پھر بھی تو قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے آبا و عداد کی پیر بھی کرنا سب سے بڑی گمراہی ہے اگر وہ حق پر نہ ہو اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے یعنی اخلاص اختیار کرے جبکہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو محسن بھی ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے یعنی ایک طرف آبا و عداد کی پیر بھی کرنے والا ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق وہ اپنی خواہشات کی پیر بھی نہیں کرتا اس کی ساری کی ساری زندگی اللہ کے لئے ہوتی ہے اور وہ اپنا ہر عمل احسان کے درجے پر کرتا ہے اور جس نے کفر کیا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ہر دائی کو تسلی دی جا رہی ہے ہم انہیں تھوڑا سا دیں گے پھر ہم انہیں سخت عذاب ہم انہیں تھوڑا سا دیں گے ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے اس لئے پھر یہ بتوں کو خدا کا شریک قرار دے دیتے ہیں دیکھیں ہر تھوڑے دیر کے بعد اللہ کی ملکیت کی بات آ جاتی یہ سارا کچھ اس کا ہے یہ یاد رکھنا لہذا اس کو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لئے ہے بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے اور زمین میں جو بھی درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اس کے بعد ساتھ سمندر مزید ہوں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یعنی انسان اللہ تعالی کی سنا کا شمار نہیں کر سکتا اللہ تعالی کے ایسی ایسی صفات ہیں اور ایسے ایسے کلمات ہیں جن تک ہم انسان پہنچ بھی نہیں سکتے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا لا احسی ثناءن علیکہ انتک ما اسنیت علا نفسک میں تیری سنا یعنی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا تو اسی طرح جیسے تو نے خود اپنی سنا کی ہے ما خلقکم ولا بعثکم اللہ کا نفس واحدہ ان اللہ سمیم بصیر تم سب کا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے نزدیک ایک جان کی طرح ہے ایک کو پیدا کر یا کروڑ کو اس کے لئے ایک برابر بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے سب ایک مقرر وقت تک کے لئے چل رہے ہیں اور بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے یہ اس لئے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور یہ کہ اللہ ہی بلند شان والا بہت بڑا ہے یعنی سب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور سب سے بڑا ہے اس کے سوا باقی تمام معبود جو ہیں وہ باطل ہیں اور ان میں سے کسی کے پاس بھی مشکل کشاہ ہونے اور حاجت رواہ ہونے کا کوئی اختیار نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے یقیناً اس میں بہت صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ وہ خاص حجم والی چیز کو نیچے نہیں جانے دیتا تو انسان تیر سکتا ہے اور سمندری سفر خیر و آفیت سے گزار لیتا ہے اور جب ان پر کوئی موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے اور جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ تو سیدھی راہ پر قائم رہتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو بہت اہد شکن ہو وعدہ توڑنے والا انتہائی ناشکرا ہو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کسی کام نہیں آئے گا جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کسی کام نہ آئے گا اور نہ ہی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے یعنی انسان کا نفس بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے دنیا بھی دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر شیطان شیطان کا دھوکہ کیا ہے کسی کو وہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں کسی کو دھوکہ دیتا ہے بڑا غفور الرحیم ہے بعد میں توبہ کر لی نبی جو کرنا کر لو اور کسی کو کہتا ہے کہ فلاں بزرگ یا پیر اس پر بڑا زور ہے وہ سفارش کر کے تمہیں پکڑ لیں گے چھڑا لیں گے تم انہوں کو راضی کر لو مطلب یہ ہے کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو دنیا کی طرف مائل کر کے اللہ کی طرف سے غافل کر دیتا ہے تو بی کیر فل ان اللہ اندہو علم السعہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا بے شک اللہ بہت علم والا خوب با خبر ہے ان کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے غیب کی گنجیاں ان کا علم اللہ ہی کے پاس تھا کسی پرشتے کو کسی نبی مرسل کو بھی علم نہیں دیا گیا اور اس میں کیا کہے چیزیں شامل ہیں قیامت کا علم بارش برسائے گا کب برسانی ہے جو رحموں میں ہے صرف عورت کے نہیں باقی مخلوق کے بھی اور کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا کس زمین پر مرے گا یہ بھی نہیں پتا صورت السجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں صورت السجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں صورت الانسان یا صورت الدہر جس کو کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل بھی صورت کی تلاوت کرتے تھے صورت ملک کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ یہ ہدایت پا جائیں اور قوم سے مراد عرب قوم ہے قرآن کی پہلی مخاطب قوم عرب ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا تمہارے لئے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتا ہے ایک ایسے دن میں اوپر چڑھتا ہے جس کا اندازہ تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر پرشتہ جب اترتا ہے تو پانچ سو سال اترنا اور پانچ سو سال چڑھنا واپس لیکن وہ ایک آنکھ جبکنے کی دیر میں تیہ کر لیتا ہے ایسی قوت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے وہ ہی جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا بہت زبردست نہائیت رحم کرنے والا ہے وہ جس نے جو چیز بھی بنائی بہت اچھی بنائی اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتداء مٹی سے کی پھر اس کی نسل ایک حکیر پانی کے نچوڑ سے چلائی پھر اس نے اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو یعنی انسان کا شرف بیان کرنے کے لیے ڈالی جانے والی روح کو اپنی روح قرار دیا ورنہ ہر چیز ہی اللہ کی ہے everything belongs to اللہ سبحانہ وتعالی اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں آپ کہہ دیجئے موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں فوت کرے گا پھر اپنے رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا پس ہمیں واپس لوٹا دے ہم نیک عمل کریں گے بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں اب ہمیں یقین آ گیا ہے ایک دفعہ واپس بیجیں اور ہم اچھے کام کریں گے لیکن اب واپسی کا کوئی سفر نہیں اب تو انجام ہی دیکھنا ہے کیونکہ دنیا میں کھول کے بتا دیا گیا تھا اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے بات سچ ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا سو تم مزہ چکھو عذاب کا اس وجہ سے جو تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے بے شک ہم بھی تمہیں بھولائے دیتے ہیں اور ہمیشہ کی کہ عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے یعنی جو شخص دنیا میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھولا دے گا مطلب اس کا کیا ہے کہ اس کو عذاب میں چھوڑ دے گا اور اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی ورنہ اللہ تعالیٰ کو نسیان لاحق نہیں ہے لا يدل ربی ولا ينسا ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی صفات ہیں کہ ان کے دلوں میں ضد اور اناد نہیں ہوتا اللہ کی آیات سن کر فوراں جھگ جاتے ہیں حق قبول کر لیتے ہیں اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یعنی نماز اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنے نرم بستر چھوڑ کر تاجد پڑھتے ہیں یہ مطلب ہے قیام اللہ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حادیث بھی ہیں اور آج کل تو بہت موقع ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور اس کو پھر میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم رمضان کی راتوں میں ایکسٹرا جاگ سکتے ہیں جلدی اٹھ سکتے ہیں تو بائی نہ آفٹر رمضان ہم صرف رمضانی کیوں ہیں صرف ہم رمضان میں ہی کیوں مسلمان بن جاتے ہیں رمضان تو ہماری تربیت کے لیے آتا ہے ٹریننگ کے لیے آتا ہے ہماری کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد ہم یہ سارے کام کرتے رہیں ٹھیک ہے اتنے نہیں تو کم از کم اس کا کچھ حصہ تو اور ہر سال آپ اگر اپنے رمضان کے بعد میں عبادت میں تھوڑا انکریز کر لیں جو رمضان میں آپ نے آتیں ڈالی وہ بعد میں تھوڑی برقرار رکھے اگر ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں پیفٹی پرسنٹ ٹرینٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ تو ہر سال رمضان کے بعد آپ بہتر 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 ہوتے جائیں گے انشاءاللہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْوِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آئِيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بس کوئی شخص نہیں جانتا کیا کچھ آنکھوں کی تھنڈک کا سامان ان کے لئے چھپایا گیا ہے یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے اور پھر یہ کہ اس سے چھپ کر کرنے والی عبادت کا بھی پتا چلتا ہے انہوں نے اپنے عمال کو چھپایا اللہ نے ان کی جزا کو چھپا دیا یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لئے ان صفات کے حامل لوگوں کے لئے ان کی آنکھیں تھنڈی کرنے کے لئے تیار کر رکھی ہیں اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْهُونَ کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی ماند ہو سکتا ہے جو فاسق ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے یعنی اللہ کے فرما بردار اور نہ فرمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے نہ دنیا میں نہ آخرت میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لئے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں یہ مہمانی ہے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے یعنی جنت جنت میں لوگ یوں ٹھہرائے جائیں گے جیسے کسی کہاں کوئی مہمان ٹھہرتا ہے یعنی ان کے اتنی کیر کی جائے گی اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب کبھی وہ چاہیں گے کہ اس سے باہر نکل آئیں وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا آگ کے اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کفار جہنم سے کسی صورت باہر نہ نکل سکیں گے اور تکلیف کی شدت میں اضافے کی وجہ سے بار بار عذاب دہرائے جائے گا اور یقینا ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ دنیا کے ہلکے عذاب کا مزہ چکھائیں گے شاید کہ یہ لوٹ آئیں دنیا میں اللہ تعالیٰ مختلف امتحانوں سے کیوں گزارتا تاکہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے یعنی مصیبتوں کی شکل میں بیماریوں کی شکل میں آزمائشیں انسان کو سیدھا کرنے کے لئے آتی ہیں اور عذاب الادنہ سے مراد عذاب خبر بھی لیا گیا ہے لیکن یہ تفسیر درست نہیں کیونکہ اس کے بعد تو کوئی پلٹ نہیں سکتا اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر بھی اس نے ان سے مو موڑ لیا اللہ اکبر بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں رب کی آیات سے مو موڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے یعنی مختلف آیات کے ذریعے انسان کو جو نصیحت کی گئی ہے اور کائنات کی نشانیوں کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے انسان کے نفس کے اندر موجود نشانیوں کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے تاریخی واقعات کے ذریعے جو نصیحت کی گئی ہے ان ساری نصیحتوں کو قبول کرنا چاہیے ان سے سبق سیکھنا چاہیے ورنہ انسان اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا اگر وہ اپنے عمل کو درست نہیں کرتا اللہ کی بات سمجھ کر اور یقینا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی پس آپ اس ملاقات سے شک میں نہ ہو اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا اب عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر آرہا ہے اس کی کیا وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے لیکن یہ کہ تمام بنی اسرائیل ان پر ایمان نہیں لائے اور ایک یہ بھی کہ وہ توراہ تھی کہہ کام پر عمل کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے موسیٰ کو کتاب دینے کا ذکر کیا اور جب انہوں نے سبر سے کام لیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے اللہ کے راستے میں جب مشکلات پیش آتی ہیں تو انسان سبر کے ساتھ معاملہ کرے اور اللہ کی آیات پر یقین کرے تو انسان کو یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے یعنی سبر اور اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہی امامت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں یہ حصل سبق اس میں بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے کیا بھلا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں کیا پھر بھی یہ سنتے نہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں وَيَقُولُونَ مَتَاهَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا فیصلے کے دن ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی یہ محلت دیے جائیں گے پس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں ایک دن فیصلہ ہو ہی جائے گا سورة الْأَحْزَاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اے نبی اللہ سے دریئے اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانئے بے شک اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے یہاں سورت کا آغاز یا ایوہ النبی سے ہوتا ہے آپ کا نام نہیں لیا گیا یا محمد نہیں کہا گیا بلکہ آپ کوئی تقریم و تشریف مقصود ہے دیگر پیغمبروں کو قرآن مجید میں یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا عیسیٰ کہہ کے پکارا گیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے نہیں پکارا گیا بلکہ یا ایوہ النبی اور یا ایوہ الرسول اسی لئے ہمارے کلچر میں کیا چیز ہے کہ جس کی ہم عزت عدب اور اعترام کرتے ہیں اس کو نام لے کے نہیں پکارتے یہ صورت جو ہے جس کا نام الاحزاب ہے یہ پانچ ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی اور یہ مسلمانوں پر انتہائی مشکل وقت تھا تمام عرب سے دس ہزار کلشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا اور ان کی مدد مدینہ کے یہود اور منافقین بھی کر رہے تھے اسی زمانے میں جاہلیت کی بعض رسومات کو توڑنے کا حکم بھی ہوا ظہار کی رسم کا خاتمہ ہوا مو بولے بیٹے کی حقیقت بتائی گئی اس کے حقیقی مقام کی وضاحت کی گئی تو اس لئے صورت کے شروع میں ہی یعنی وہ ایسی رسمیں تھی جن کو توڑنا بڑا مشکل کام تھا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدائے میں ہی کہا کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لئے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کا ڈر ہی کافی ہے اور اس کے پیر بھی کیجئے جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے جو عمل بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راس خطاب کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے لئے کیا حکم ہے کہ لوگوں کے ڈر سے ہم اللہ کی بات کا انکار کر دیا کریں کہ اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو ایسے میں حل کیا ہے اسی کی پیروی کرنی ہے جو اللہ کا حکم ہے اسی کی نیت اور اسی کا ارادہ کر لیں اور یہ کب ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر توکل علی اللہ ہو و توکل علی اللہ اپنا بروسہ اللہ پر رکھیں اس پر اعتماد کریں وہ ضائع نہیں ہونے دے گا آپ کو وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اور آپ اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے یعنی احکامات کے عمل کے نتیجے میں جو بھی کہا جائے اس کی پرواہ نہیں کرنی اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائے بنایا ہے اور نہ ہی تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے یہ محض تمہارے مو کی باتیں ہیں اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو اللہ کے نزدیک یہی زیادہ قرین انصاف ہے پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اور اس معاملے میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا کی لیکن گناہ وہ ہے جس کا تمہارے دل ارادہ کریں استغفراللہ اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تو یہاں اصل باپ کی جگہ دوسرے کی طرف نام منصوب کرنے کی سخت وعید بتائی جا رہی ہے ان آیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل باپ کے سوا کسی دوسرے باپ کی طرف منصوب کرنے سے کسی بھی انسان کو منع کر دیا حضرت زید بن حارسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے تو ان کو بھی زید بن محمد کی بجائے اب زید بن حارسہ کہا جانے لگا جو ان کے والد کا نام تھا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور کتاب اللہ کی روح سے رحم کے رشتے وراست میں مومنوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو یہ اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی اپنی مو بولی مائیں مائیں نہیں لیکن نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں وہ کس لحاظ سے تعظیم و تقریم کے لحاظ سے پھر یہ بھی کہ آپ کی وفات کے بعد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن دوسرے احکام میں وہ غیر محرم عورتوں کی طرح بھی ہیں جیسے خلبت پردہ اور ان کی اولاد سے شادی کرنے کا حکم ان میں وہ ماں کی طرح نہیں ہوں گی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ اہد دیا اور آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی اور ہم نے ان سب سے پختہ اہد دیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور اس نے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی جب کئی لشکر تمہارے مقابلے کے لئے آئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور کچھ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے تو تبکل اللہ کی صورت میں اللہ کی مدد کیسے آئی کہ اللہ نے غیبی لشکروں سے مسلمانوں کی مدد کی ایسے لشکر جن کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور یاد کرو وہ وقت جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چھڑ آئے تھے یعنی ہر طرف سے قبائل امرڈ آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھی اور دل حلق تک پہنچ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے یہ سچے پکے مومن تھے پھر بھی ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہوئی کیونکہ یہ خوف ایسی چیز ہوتی انسان کے اندر اور خصوصاً دشمن کا کہ اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس موقع پر سب مومن آزمائے گئے اور شدید ہلا مارے گئے اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے وہ محض دھوکہ ہی تھے یہ منافقت کے علامت ہوتی عام وقت میں دیندار بنے رہنا دیندار نظر آنا لیکن جب ذرا اس زندگی میں کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالی کو کوسنا شروع کر دینا اور کوئی عدب اور لحاظ نہ رکھنا اللہ تعالی ہم نے اس میں محفوظ رکھے تو آزمائشیں آتے ہیں اس لیے تاکہ منافقین کا نفاق کھل جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس موقع پر بہت سی بشارتیں بھی سنائیں اور ان کا موریل بلند کیا کسرہ پر فتح کی بشارت کیسر پر فتح کی بشارت حبشہ اور اس کے اردگرد کی بستیاں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حبشیوں کو اپنے حال پر رہنے دو جب تک وہ تمہیں تمہارے حال پر رہنے دے اور ترکوں کو کچھ نہ کہو جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں یعنی یہ مددگار قومیں تھی تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناومیدی کے وقت ایمان کے منافی باتیں کرنے سے بچنا چاہیے بلکہ سخت تکلیف اور آزمائش کے وقت بھی کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے انسان کی امید بن جائے حوصلہ بڑھ جائے اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہلِ یسرب تمہارے لئے ٹھائرنے کی کوئی جگہ نہیں پس واپس پلٹ چلو اور ان میں سے ایک اور گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے وہ تو محض فرار ہونا چاہتے تھے اور اگر اس مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ پھیلانے کے لئے کہا جاتا تو وہ ضرور اسے ورپا کرتے اور وہ کم ہی توقف کرتے یعنی اگر کفار شہر میں داخل ہو کر منافقین کو دعوت دیتے کہ آؤ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں ان کے ساتھ جنگ کر کے تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے اور یقیناً اس سے پہلے وہ اللہ سے اہد کر چکے تھے کہ اہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا یعنی غزوہ اہد میں پیچھے رہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئندہ پیٹ نہ پھیرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی کہہ دیجئے خواہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے یہ بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا اور تب تم بہت تھوڑا فائدہ دیے جاؤگے یعنی دنیا میں رہنے کا کوئی بڑا فائدہ نہیں تھوڑے دن بعد تو پھر بھی جانا ہی ہے کہہ دیجئے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے بے شک اللہ تم میں سے رکابٹیں ڈالنے والوں کو بھی جانتا ہے اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ اور یہ لوگ کم ہی لڑائی میں آتے ہیں یعنی رکابٹیں ڈالنے سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی نہیں نکلتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ تم بھی مجھ جاؤ اچھا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کبھی آ جاتے تھے اور کبھی نہیں آتے تھے تو صرف نام لکھوانے آتے تھے کہ کوئی ہمارے بارے میں برا گمان نہ کرے لیکن قربان ہی نہیں دینا چاہتے تھے اشحتنا علیکم تم پر بہت بخیل ہیں پھر جب خوف کا موقع آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں جس پر موت کی غشی تاری ہو پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو آپ کی تیز زبانوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں مال غنیمت پر بہت حریس ہیں پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو وہ آپ پر تیز زبانوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں مالِ غنیمت پر بہت حریص ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے عمال زائع کر دیے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کے دو عیب بڑے نمائع ہوتے ہیں امن کے زمانے میں بدزبانی بدخلقی اور لڑائی کے زمانے میں بہادری کا نہ ہونا یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر واپس نہیں گئے اور اگر وہ لشکر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش بددوں کے ساتھ باہر رہنے والے ہوتے وہاں سے تمہاری خبروں کے بارے بھی پوچھ لیا کرتے اور اگر تم میں موجود ہوتے تو بھی بہت کم ہی یہ لڑتے یہ منافقین کی بزدلی کا عالم ہے یعنی جہاں بھی ہوا ان کے دل مردہ ہیں اندر سے کھوکلے ہیں بہادری نام کی چیز نہیں ان کے اندر کیونکہ دنیا سے محبت ہے نا مرنے کا ڈر ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصبتن حسنہ یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی ملاقات کی اور آخری دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کسرس سے یاد کرتا ہو لڑائی سے پیچھے رہنے والوں کو اطاب کیا جا رہا ہے دھانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تمہارا فرض تھا کہ جس طرح اللہ کے رسول اس موقع پر جان لڑا رہے تھے اور تمام تکلیفوں کا مقابلہ کر رہے تھے تو تم بھی جان لڑاتے تم بھی بیسہ ہی کرتے کیونکہ وہ تمہارے لئے ایک نمونہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بنفس نفیس شریک تھے اور قدم قدم پر ہر کام میں پیش پیش تھے خندق کھودنے میں کدال چلانے میں مٹی اٹھا کے ڈھونے میں اور صحابہ کے ساتھ مل کے جنگی ترانے پڑھنے میں بھوکے رہنے میں بیدار رہنے میں ہر جگہ ساتھ تھے اور ہر مشکل مرحلے میں آپ آگے آگے ہوتے تھے اور صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لئے بہترین طریقہ ہے بہترین نمونہ ہے لیکن کس کے لئے ان کی تین صفات ہیں ایک ہے اللہ پر ایمان اس سے ملاقات اور اس کے دیدار کی امید دوسرا آخرت پر ایمان اور اس کے ثواب کی امید اور تیسرا کسرت سے اللہ کو یاد کرنا اچھا اس میں کیسے اللہ کو یاد کرنے والے کے لئے بڑا اچھا نمونہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت پر ہے اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اور اس بات نے انہیں ایمان اور فرما برداری میں اور زیادہ کر دیا مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ اہد سچا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا تو کوئی ان میں سے وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی ان میں سے وہ ہے جو موقع کا منتظر ہے اور انہوں نے قطن کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِطَالِ وَكَانَ اللَّهُ عَذْ قَوِيًا عزیزًا اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت پھیر دیا انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی اور اللہ اس جنگ میں خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا اور اللہ بہت قوت والا بہت زبردست ہے غزبہ احضاب میں کفار کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی حالانکہ انہوں نے اپنی آخری کوشش کر لی تھی سب کو جمع کر کے پورے عرب سے قبائل اکٹھے کر کے دس ہزار کا لشکر لا کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں نے ان کے آنے سے پہلے مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خندق کھود لی جس کی وجہ سے وہ انٹر نہیں ہو سکے اور کئی دن کا محاصرہ رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے الٹی میٹلی آندھی بھیجی اور فرشتوں کے ذریعے کفار کو مار بگایا تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قوت کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو پھر کوئی بھی چیز کام نہیں آتی لوگوں کی تعداد اور اسلحہ کچھ فائدہ نہیں دیتا اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان مشرقوں کی مدد کی تھی انہیں بھی ان کے قلوں سے اتار لائیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو تم قید کر رہے تھے اشارہ ہے بنو قریضہ کی طرف جنہوں نے اہد توڑ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تحقیق کے لئے بھیجا تو آپ نے ان کی طرف لشکر کشی کی تو وہ قلوں میں بند ہو کر لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں گیا اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تو بنو قریضہ کے جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور تو بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا تو بنو قریضہ کے جو کھیت اور مال وغیرہ تھے خمس نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے گئے ان کے ہتھیار باغات قلعے موشی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنو قریضہ کی زمین کا بھی وارث بنا دیا اور یہ مسلمانوں کی تمام طرف فتوحات جو تھیں یہ مسلمانوں کی بہادری نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوئیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور میں اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے آپ کو آفر بھی کیا گیا کہ یہ اہد کا پہاڑ آپ کے لئے سونے کا بنا دیا جائتا ہے لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اب ہوا یہ ہے کہ مدینہ پر سال بسال اٹیک ہونے کی وجہ سے ان کی فائنانشل سیچویشن بہت ہی ٹائٹ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود بھی اور گھر والے بھی کئی کئی دن خالی پیٹ گزار دیتے واقعی تنگ تھے تو ازواج و مطاہرات نے نان نفقے کا مطالبہ کیا جو کہ عام حالات میں ناجائز نہیں ایک عورت کو حق ہے کہ وہ شوہر سے اپنا نان نفقہ بانگے لیکن جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا تو اس پر کیا کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم دنیا کی زیند چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے کے رخصت کر دوں اور کہیں اور جا کے تم اچھے حالات میں رہو لیکن اس کے برعکس وَإِن كُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا آجار تیار کر رکھا ہے یعنی ازواج کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ اللہ اور رسول کی رضا چاہتی ہیں تو پھر تنگ دستی پہ صبر کر لیں یاد رکھئے کہ جب بھی لوگ دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی مال کی طرف سے ان کی آزمائش ہوتی ہے اور یہ کس لیے ہوتی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون باقی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور کون صرف مال و دولت کی خاطر یہ کام کرنا چاہتا ہے یا کسی چوہرت یا کسی اور گٹیا مقصد کے لیے تو جب انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے بھی کھول دیتا ہے تو ازواج کو اختیار دیا گیا تو انہوں نے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا انتخاب کیا اور پھر ان کو محسنات کہا گیا کہ جو نیکی کے راہ پر تھی اگرچہ آپ کی ساری ازواج نیک ہی نہیں لیکن جنرلی اللہ تعالیٰ نے سب محسنات کے لیے عجر لکھ دیا تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنے پر عجر عظیم کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور اس اختیار کے نتیجے میں خوشخبری کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا ان کو اے نبی کی بیویوں جو کہ تم میں سے کھلی بے حیائی کو آئے گی اس کے لیے عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یعنی اگر نبی کی گھرانے میں سے کسی قسم کی کوئی فہش کلامی یا فائشہ مبینہ سے مراد فہش کلامی یا اعلانیہ گناہ ہے وہ دیکھے گئے تو پھر سزا بھی عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوگی اسواج متحرات کو عدب سکھانے کے لیے نصیحتیں کی جاری ہیں کیونکہ وہ امت کے لیے نمونہ تھی اور جتنا بڑا کسی کا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی پھر اس کی سزا بھی ہوتی ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صرف ایک آیت ریکارڈ کرنی ہے سر